ایک بہت بڑی جیل میں جوئے نام کا لڑکا کہت تھا آج اس سے اس کی نئی وکیل ہیلی ملنے آئی تھی ہیلی کہتی ہے میں سب جاننا چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا تب ہی میں تمہارا کیس اچھے سے لڑ سکتی ہوں اب جوئے اسے اپنی کہانی سنانے لگتا ہے کئی مہینے پہلے کچھ دوست دو گاڑیوں میں بیٹھ کر کہیں گھومنے جا رہے تھے ایک گاڑی کو ٹیری چلا رہا تھا جس کے ساتھ کیٹ بیٹھی تھی جبکہ جوئے پیچھے آرام سے سو رہا تھا دوسری گاڑی کو سکوٹ چلا رہا تھا اس کے ساتھ بینا بیٹھی تھی اسی گاڑی میں پیچھے ڈینی بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ کیسی بیٹھی تھی تھوڑی ہی دیر بعد سبھی دوست ایک گاؤں میں آتے ہیں کیونکہ وہ راستہ بھٹک چکے تھے اب ایک گیس اسٹیشن پر آ کر ٹیری کہتا ہے مجھے ایک نقشہ چاہیے میں اپنا نقشہ کہیں رہ کر بھول گیا ادھر ڈینی کھانے پینے کی چیزیں دیکھ رہا تھا تب ہی وہاں ایک لڑکی آتی ہے اور آ کر ڈینی سے کہتی ہے میرا نام کینڈی ہے اور میں ایک سرکس کی کلاکار ہوں اگر تمہارے پاس رہنے کیلئے جگہ نہیں تو تم موٹل میں رکھ سکتے ہو اسی موٹل کے پاس ہماری سرکس لگی ہوئی ہے یہ سن کر ڈینی بہت خوش ہوتا ہے اور وہ جا کر اپنے دوستوں کو سرکس کے بارے میں بتاتا ہے تب ہی وہاں کینڈی بھی آ جاتی ہے اور وہ انہیں سرکس دیکھنے کے لئے کہتی ہے تھوڑا سوچنے پر سبھی اس کی بات مان جاتے ہیں اب سبھی دوست سرکس دیکھنے جا رہے تھے جی ہاں سرکس جس میں ہر کلاکار اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کرتا ہے کچھ دیر بعد اب سبھی دوست ایک موٹل میں پہنچ چکے تھے وہ پہلے جہاں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے تھے ڈینی نے اپنے لئے الگ سے کمرہ لیا تھا دوسرے کمرے میں لڑکیاں رکی تھی جبکہ لڑکے باہر کھلے میں ہی آرام کرنا چاہتے تھے کچھ دیر بعد سبھی دوست سرکس دیکھنے آتے ہیں جو موٹل کے بلکل پاس ہی لگی ہوئی تھی اب جلد ہی سرکس شروع ہو جاتی ہے اور سبھی دوست اسے مجھے سے دیکھنے لگتے ہیں کینڈی بھی سرکس کا حصہ تھی اسی دوران ایک بچہ تیری کو کاٹ لیتا ہے جس کے بعد سبھی دوست سرکس کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں بچے نے جس طرح تیری کو کاٹا تھا وہ انہیں کافی ڈھراونا لگا تھا اسی وقت ایک کلاؤن آ کر کینڈی کو بتاتا ہے کہ وہ لوگ جا رہے ہیں کلاؤن کی بات سچ تھی سبھی لوگ موٹل باپس جا رہے تھے اور تبھی کینڈی آ کر انہیں روکتی ہے وہ کہتی ہے بچے کی طرف سے میں مافی مانگتی ہوں پوری سرکس نے تم لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے کیونکہ تم لوگ ہمارے خاص مہمان ہو کینڈی کے بار بار کہنے پر سبھی اس کی بات مان جاتے ہیں اب جوئے ہیلی سے کہتا ہے اس گاؤں کے آس پاس کچھ لوٹے رہے بھی تھے اس گروپ کا ایک باس تھا جس کے نیچے جیک اور سنا کام کرتے تھے تینوں کو جب بھی موقع ملتا تو وہ لوگوں کو لوٹ لیتے تھے دوسری طرف کینڈی ڈینی کو کچھ پینے کے لیے دیتی ہے جسے پی کر ڈینی ہوش کھونے لگتا ہے تبھی کینڈی اس کے سر پر وار کرتی ہے جس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد ڈینی کو ایک خاص کمرے میں باندھ رکھا تھا کینڈی اس کے پاس آ کر کہتی ہے تمہارا میٹ تو بہت ٹیسٹی ہوگا یہ سن کر ڈینی ڈر جاتا ہے کی سرکس میں بہت لوگ کام کرتے تھے بے رہمی کے معاملے میں سبھی ایک سے بڑھ کر ایک تھے ادھر سبھی دوست کھانا کھانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے انہیں پتا تھا کہ ڈینی کینڈی کے ساتھ گیا ہے اور وہ جلد ہی واپس آ جائے گا اب ان کو دیکھ کر جوکس کہتا ہے جوکس کی دنیا میں تمہارا سواگت ہے اس کے بعد سبھی دوستوں کو کھانا پروسا جاتا ہے کیسی کو کھانا بلکل اچھا نہیں لگتا اور وہ کہتی ہے مجھے بارتروم جانا ہے یہ سن کر جوکس اسے بارتروم کا پتا بتاتا ہے جس کے بعد کیسی وہاں سے چلی جاتی ہے ویسے سرکس کا کھانا جوئے کو بھی اچھا نہیں لگتا اور وہ بھی کوئی بہانہ بنا کر اٹھ جاتا ہے بینہ کی پلیٹ میں تو ایک انسانی آنکھ تھی اور وہ بھی گھوڑا کر اٹھ جاتی ہے سکوٹ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے دوسری طرف کیسی ایک کمرے میں آتی ہے جہاں اس کے سامنے ایک بچی تھی وہ اسے جہاں دے کر حیران تھی اور اسے اپنے پاس پلاتی ہے لیکن اسی پل کیسی کو کسی نے پکڑ دیا تھا ادھر کینڈی آ کر جوکس سے کہتی ہے ہیلو ڈیڈی میں آپ کے لیے آپ کی پسندیدہ ڈش لائی ہوں دراصل کینڈی اپنے پتا کے لیے ڈینی کا سر لے کر آئی تھی جسے دہ کر کیٹ زوروں سے چلاتی ہے ڈینی کا سر دہ کر کیٹ اور ٹیری ڈر کر وہاں سے بھاگتے ہیں ادھر سکارٹ اور وینا موٹل تک آ پہنچے تھے وینا اسے سمجھا رہی تھی کہ اس کی پلیٹ میں کسی کی آنکھ تھی لیکن سکارٹ اس کی بات نہیں مانتا اسی موٹل کے باہر لٹیروں کا باس کھڑا تھا اسے دہ کر وینا کہتی ہے ہماری مدد کرو ہمارے دوست سرکس میں ہے اور سرکس کے لوگ کینیول ہیں یہ سن کر باس کہتا ہے گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں میں اپنے دوستوں کو بلاتا ہوں پھر ہم تمہارے دوستوں کو بچا لیں گے تب تک تم میرے کمرے میں آرام کرو کمرے میں سینہ اور جیک کو دیکھ کر دونوں گبرا جاتے ہیں وہ جیسے ہی جانے لگتے ہیں تب ہی باس انہیں روک لیتا ہے اب جوئے ہیلی سے کہتا ہے ان درندوں نے کیسی کو پکڑ دیا تھا لیکن وہ کسی طرح بھاگ نکلی دراصل کیسی بہت ڈر چکی تھی اچانک جوئے کو وہاں دیکھ کر وہ چین کی سانس لیتی ہے جو اسے ہی ڈونڈ رہا تھا اب کلاون کی آواز سن کر دونوں وہاں سے بھاگتے ہیں ادھر کیٹ اور ٹیری بھی بھاگ رہے تھے کیٹ بھی بہت ڈر چکی تھی جسے ٹیری کسی طرح سنبھالتا ہے وہ بھی بھاگ کر موٹل تک آ جاتے ہیں یہاں ان کے سامنے باس کھڑا تھا ٹیری بھی باس سے مدد مانگتا ہے اور باس اسے بھی کمرے میں انتظار کرنے کو کہتا ہے باس نے انہیں بھی کمرے میں قید کر لیا تھا دوسری طرف کیسی اور جوئے آگے بڑھ رہے تھے اچانک ان کے پیچھے ایک کلاون آ جاتا ہے اسے دیکھ کر وہ بھاگتے ہیں لیکن کلاون نے کیسی کو پکڑ دیا تھا جوئے جلدی جلدی کوئی نکیلی چیزوں اٹھا کر کلاون کی آنکھ پر مارتا ہے پھر وہ کیسی کو اٹھا کر جلدی جلدی وہاں سے بھاگتا ہے ادھر موٹل میں سبھی دوست باس کو سمجھا رہے تھے کہ سرکس کے لوگ آدم کھو رہے ہیں ان کی بات سن کر باس بہت ہستا ہے پھر وہ کہتا ہے اگر مجھے سرکس کے لوگ دیکھے تو میں انہیں مار دوں گا اب اس کے سامنے کئی کلاونز آتے ہیں اور باس انہیں دیکھتے ہی مار دیتا ہے دوسری طرف جاکس کہتا ہے لگتا ہے کوئی ہمارے آدمیوں کو گولیوں سے مار رہا ہے سبھی کو سوچت کرو اس کے بعد بہت سارے کلاونز اپنے ہتھیار اٹھا کر موٹل کی طرف بڑھتے ہیں باس کئی کلاونز کو گولیوں سے مار دیتا ہے لیکن جلد ہی کلاونز اسے پکڑ کر کھا جاتے ہیں باس کی چیخے سن کر سینہ اور جیک بھی باہر آتے ہیں کلاونز پہلے سینہ پر وار کر اسے پکڑ دیتے ہیں پھر وہ جیک کو تو بیچ سے ہی کار دیتے ہیں وینا اور سکوٹ موٹل کے کمرے سے نکل کر باہر آ چکے تھے کلاونز پہلے سکوٹ کو پکڑ کر مارتے ہیں پھر وہ وینا کو پکڑ کر اسے فانسی دے دیتے ہیں ٹیری اور کیٹ بھی بھاگ کر ایک جگہ پر چھپ جاتے ہیں ان کے سامنے سے ہی کلاونز وینا کی لاش لے جاتے ہیں جس کو انہوں نے مار ڈالا تھا کلاونز کے جانے کے بعد دونوں پھر بھاگتے ہیں اور تب ہی جائے انہیں اپنے پاس بلاتا ہے اب چاروں دوست آگے بڑھ رہے تھے ان کی گاڑی کی چاویاں موٹل کے کمرے میں تھی اور اس کمرے کو کسی نے لاک کر دیا تھا اب سرکس کے بہت سارے کلاونز چاروں دوستوں کے پیچھے پڑ چکے تھے چاروں بھاگنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن کلاونز ہر طرف فیل چکے تھے بھاگتے بھاگتے کیٹ تھک چکی تھی اور تب ہی پیچھے سے آ کر کینڈی اس کے سر پر کئی وار کرتی ہے اب تینوں دوست بھاگ کر موٹل کے سٹور میں آتے ہیں جوئے نے شٹر اندر سے بند کر لیا تھا لیکن کلاونز نے جلد ہی اسے کھول کر تینوں کو پکڑ لیا تھا تھوڑی ہی دیر بعد ٹیری کی چھاتی میں ایک ہک ڈال کر اسے ہوا میں لٹکا دیا جاتا ہے بھیچارہ ٹیری تڑپ تڑپ کر مرتا ہے اب جوئے ہیلی سے کہتا ہے میں ایک جگہ بند تھا انہوں نے کیسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے میں کچھ نہیں کر سکا بس صرف اس کی چیخیں ہی سنتا رہا اس کے بعد میں کسی طرح وہاں سے نکل کر بھاگا میں تب تک بھاگتا رہا جب تک مجھے ہوش تھا پھر مجھے ایک ہوسپیٹل میں ہوش آیا اب ہیلی کہتی ہے تم پر آروپ ہے کہ تم نے اپنے ہی دوستوں کو مار ڈالا تمہاری کہانی پر کوئی یقین نہیں کرے گا لیکن میں کرتی ہوں میں آج ہی پولیس کو سب بتا کر اس گاؤں میں بھیجتی ہوں یہ سن کر جوئے اس کا دھنیواد کرتا ہے پوچھ دنوں بعد پولیس کو گاؤں میں کئی لاشیں ملتی ہے اور جوئے کو رہا کر دیا جاتا ہے کہانی کے آخر میں آج بھی کلاؤنز موقع ملنے پر اپنا شکار کرتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار موسیقی موسیقی